رحمت اللہ وبرکاتہ ہفتوار پروگرام پولیس اور عوام کے ساتھ آپ کا مزوان و عطاہر حاضر خدمت ہیں آج ہمارے اسٹوڈیو میں ہماری معاملت کر رہے ہیں سعاد الودین اور ہمارے ساتھ وزارت داخلہ کے افسر بھی موجود ہیں جن سے ہماری گفتگو شروع ہوا چاہتی ہے آپ سب کو ہم تینوں ویلکم کہتے ہیں آج جمعر ساتھ موجود ہیں ٹرافیک ڈپارٹمنٹ سے فرسٹ ایفرن حمد سالم حمد نحاب المری جو کہ آوئرنس سیکشن یا آوئرنس دیپارٹمنٹ سے ہیں جو کہ جنرل ڈائریکٹریٹ کتابے ہیں مرور کا یا ٹرافیک کا اور ہماری جو گفتگو ہوگی وہ ان باتوں یا ان چیزوں سے متعلق ہوگی کہ جو ہم جانتے ہوئے بھی جن سے انجان بنے رہتے ہیں جانتے ہوئے بھی انہی غلطیوں کا شکار ہوتے ہیں حالانکہ بار بار یہاں پر اس پروگرام میں بھی اور اربیک سرویس میں بھی قطع ٹیلیویجن میں بھی اور دیگر جو وسائل ہیں لوگوں تک عام لوگوں تک پہنچنے کے چاہے وہ نیوز پیپرز ہوں اور چاہے وہ دوسرے سوشل میڈیا کے جو اکاؤنٹس ہیں ان کے وہ ہوں ہر جگہ سے اس چیز کو ان چیزوں کو عام کیا جاتا ہے کوشش کی جاتی ہے کہ آوئرنس کو عام کیا جاتا ہے اس کے باوجود غلطیاں ہوتی ہیں مختلف زبانوں میں تمام چیزیں پیش کی جا رہی ہیں اور یہ پروگرام بھی اسی کا حصہ ہے کہ معلومات لوگوں تک پہنچیں اور یاردانی ہوتی رہے میں ان کا استقبال کروں گا اور پھر ان سے باتچیت کا سلسلہ آغاز کرتا ہوں یوسیٰ دنیا الرحبہ بسیادت الملازمہ والحمد سالم حمد النہاب المریض وابط فی ادارت تعییہ المروریہ بلیدار العمل للمرور بوزارت داخلیہ القطریہ مرحبا بکم سیادت الملازم مرحبا بکم سیادت الملازمہ ویش عادت جدا باستضافتكم سیادت الملازم نبدأ حديثنا بموضوع وهو يعني وهو في هذه الایام الاخيرة نسمع اللہ هو القيادة ببطر القيادة ببطر وهذا الموضوع نتكلمنا عنه کثيرا في الماضی لكن لو نذكر لسادة المجتمعین هل هذا هل هذه يعتبر مخالفة مرورية يعني شخص على كيف يسوق بیط مینانو شو المشكلة فيه ملاحبا بسم الله الرحمن الرحیم والسلام علیه صرف الانبیاء ومسلید سیدنا محمد وعلى آله وصحبه جمعین نرحب بكم السابع بيد بن یابح عن وزارت الداخلیہ نتمثلتا بالادارة العامة للمرور ادارة التوعیه المروریہ القيادة في الطرق الرئیسی وفي الطرق العامة طبعا الطرق العامة هي ملك الجميع وليست ملك لشخص معین نعم فبما انها ملك الجميع فيجب على الجميع أن يحترم القانون الموضوع للطرق هناك قانون وضعتها لدارة العامة للمرور يختص بتنظيم حركة السير في الدولة من ناحية القيادة ببطء هناك أسباب ثمنع قيادة ببطء ومنها أولا عرقلت حركة السير في الطرق العامة ثانيا كأن الشخص هذا يعني يحتكل هذا الطريق لهذه المركبة فهناك يعني حتى لو قلنا أنه يمسك المسار الأوسط فالمسار الأوسط أيضا له نفس السرعة لسرعة الطريق والمسار الأيسر هو مسار للتجاوز ولكن خلنا نتكلم عن أنه يكون مسار للطرق نفسها للمركبات نفسها بنفس السرعة إذا كانت سرعة الشارع مثلاً 140 أو عفوا 120 فنفترض أن أقل سرعة ممكن يمجيها شخصاً الثمانين فأقل من سرعة الثمانين مثلاً 60 تعتبر بين 60 وبين 120 هناك النصف هذا ما يعني عرقلة حركة السير في الطريق نعم يعني ما نفترض أنه في شخص بيمشي على طريق الشمال أو على طريق أبو سامرة سرعة 60 صعب جداً صحيح فهذا ما يعرقل حركة السير ممكن أنه يتسبب في حوادث أو يتسبب في مشاكل للناس اللي يجئين على سرعات أعلى من هذه السرعة في الطريق نعم كذلك السرعة الزايدة على خلاف ذلك أيضاً من المخالفات اللي يعاقب عليها القانون فهناك مثل ما قلنا سرعة الشارع 120 أكيد أنها 140 بيكون عليها مخالفة نعم فمن 140 وطالع اللي وافترضنا أنها مثل ما قلنا دبل اللي هو 120 دبلها أكيد بيكون 140 صعب هذا جداً نعم شيخاً بس نفترض أنها 160 فهذه من الأشكاليات اللي صعب أن الشخص يقدر يتحكم في السيارة صحي أو يسيطر عليها في حال أنه لا سمح الله حدث عمر طالع في الطريق أو بنشر تايل السيارة هذه من الأشكاليات اللي ممكن تصيد صاحب المركبة وقاعد المركبة في الطريق نعم وسائل المراثم يعني فيما يتعلق به القيادة بالبطء حتى لو هو على المسار الأيمن المسار الأخير فإحنا ندري أن السيارات الثقيلة سرعتها 80 صحي فإذا هي جاية سيارة كبيرة على 80 وهو ماشي على 60 فممكن تتحمها يعني أو ممكن هي عرق الحركة الشاحنة فممكن الشاحنة هذه أنا تمسك المسار الأيسر على سرعتها تتجاوز فهذه أيضا من عرق الحركة الشاحنة نعم نعم جناب سوال میرا جو پہلا تھا آج کے اس پروگرام کا وہ یہ تھا کہ آج کل سوشل میڈیا پی پی ہو سکتا ہے آپ نے دیکھا ہو اور اگر نہیں دیکھا تو عربی میں برحل اس کا بڑا چرچہ ہے اور ہم اس پروگرام میں کئی بار اس کا تذکرہ کر چکے ہیں لیکن بہت سارے لوگ کے لئے شاید یہ نئی معلومات ہو کہ جس طرح سے روڑ پر تیز جلنا قانونی جو سپیل ہے اس سے زیادہ چلنا ایک وائلیشن سمجھا جاتا ہے وائلیشن ہے اس پہ فائن آتا ہے ویسے ہی جو اس پیل بتائی گئی ہے اس کے بہت ہی کم رفتار سے چلنا بھی ایک وائلیشن ہے اور اس پہ بھی فائن ہے تو سوال میرا پہلا یہی تھا کہ جو لوگ آجتہ چلتے ہیں تو ان پہ جرمانا کیوں بھائی میری مرضی ہے میں آجتہ چل رہا ہوں میں انجوائے کر رہا ہوں میں آرام سے جا رہا ہوں تو اس میں کیوں تو اس کے جواب میں ہمارے جو مہمان ہیں فرس کپٹن حمد سالم المری آورینس دپارٹمنٹ سے ٹرافک جنرل ڈائریکٹریٹ سے انہوں نے کہا کہ دیکھیں جتنے بھی جو پبلک سٹریٹس ہیں پبلک روڈز ہیں یا جو میجر روڈز ہیں یہاں پہ وہ سب کے لیے ہیں کسی ایک کے لیے نہیں ہیں تو لہٰذا جب آپ روڈ پہ ہوتے ہیں تو سبی کا احترام کرنا چاہیے کہ جتنا میرا حق ہے اس روڈ پہ اتنا ہی دوسرے کا بھی ہے اور اسی چیز کو منظم کرنے کے لیے آورینس کرنے کے لیے جو قانون ہیں ٹرافک کا بنائے گیا ہے اب ذرا سے اگر آپ اس پہ اسباب پہ نظر ڈالیں کہ کیوں یہ ایک وائلیشن سمجھی جاتی ہے آہستہ چلنا تو سب سے بہلی بات یہ ہے کہ اس سے جو ٹرافک کا جو بہاؤ ہے نا وہ متاثر ہوتا ہے مطلب جس رفتار سے گاڑیوں کو روڈ پہ چلنا چاہیے وہ تمام کی تمام پیچھے پھر آہستہ چلنے لگ جائیں گی اور وہ یعنی یوں مان کے چلے گا کہ روڈ صرف اسی شخص کی ہے جو اس رفتار سے چل رہا ہے اور یہاں پر انہوں نے واضح کیا فرس کپٹن حمد المری نے کہ ایک ٹری ہوتا ہے نا جو آپ کے جو بلکل بائن سائیڈ میں جو لیفٹ سائیڈ میں جو جس کو ہم فاسٹ ٹریک کہتے ہیں یا اوورٹیک ٹریک کہتے ہیں اور ایک بیچ والا ہے تو کوئی یہ بھی مان کے نہ چلے کہ یہ تو بیچ والا ہے میں نے تو فاسٹ ٹریک چھوڑا ہوا ہے تو بیچ والا ہے یا بلکل جو رائٹ سائیڈ میں جو آخر والا ہوتا ہے جو بڑی گاڑیوں کے لیے مخصوص ٹریک ہوتا ہے اس پہ اپنی مرضی سے آشتہ سے چل رہا ہوں نہیں اگر اس کی انہوں نے مثال دی کہ اگر جو روڈ ہے اس کی سپیڈ رکھی گئی ہے ایک سو بیس کلومیٹر فی گھنٹے کی تو اب اگر اس روڈ پہ ایک سو بیس والی روڈ پہ اگر کوئی اسی مثال کے طور پر اسی سے کم پہ چلے گا تو پیچھے والوں کے لیے چلنا بہت مشکل ہو جائے گا جیسے کہ شمال روڈ ہے یا جو ابو سمرہ روڈ ہے اس پہ اگر مطلب یہ ہے کہ ایک سو بیس کی رفتار سے گاڑیاں آ رہی ہیں اور آپ وہاں پہ اگر اسی سے بھی کم چل رہے ہیں تو ان گاڑیوں کو ایڈجسٹ کرنا بہت مشکل ہوگا تو آپ کی وجہ سے دوسرے جو ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ٹرافک ایکسیڈنٹ بھی ہوتے ہیں اور ہو سکتے ہیں تو جس طرح سے تیز چلنا جیسے ایک سو بیس کی حد ہے اور آپ ایک سو چالیس پچاس ساٹھ جا رہے ہیں تو جس طرح سے اس پہ فائن ہے ویسے ہی اگر آپ چالیس پچاس ساٹھ پہ جا رہے ہیں ایک سو بیس والی روڈ پہ تو اس پہ بھی فائن ہے تو جو نقصانات تیز چلنے سے ہو سکتے ہیں جیسے کہ ٹائر بمچر ہو سکتا ہے یا گاڑی کنٹرول سے باہر ہو سکتی ہے اس کے بالمقابل دوسرے قسم کے نقصانات آہستہ چلنے سے ہو سکتے ہیں اب جو لاس والا جو ٹریک ہوتا ہے جو رائٹ سائیڈ میں آخری ہوتا ہے وہ بڑی گاڑیوں کے لیے ہے بڑی گاڑیاں جہاں پر چھوٹی گاڑیوں کے ایک سو بیس کی رفتار ہوتی ہے تو بڑی گاڑیوں کے اسی کی ہوتی ہے اب اس میں ساٹھ میں چلنا ہے تو بڑی گاڑیاں کیا کریں گی تو یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے اور بالکل اتنی کم رفتاری کے ساتھ چلنا رول کو بالکل گھیر کے چلنا اور اپنا سمجھ کے چلنا یہ غلط ہوتا ہے سیعتر ملازم حمد سالم حمد النحاب المری ضابط فیدات التعای المروری تقریباً کم المخالفة في مخالفة البطسیر هو تقریباً خمس مئت ریالا اعتقدت آخر مرہ اللی تکلمنا فيها لكن هو يعنی مهما كانت المخالفة اهم شئ انه واحد يلتزم بسرعة الشارع صحیح استاذ باید هي خمس مئت ریال ایضاً هناك عليها الحبس لمدة سنه تقریباً لا احنا نتكلم عن بطل سیاره صحیح صحیح بطل سیاره عليها مخالفة خمس مئت ریال ای نعم ای نعم طیب نتكلم عن الموضوع الاخر وهو ایضاً موضوع اليوم يعنی هو موضوع ملح جداً اللی احنا نسمع من الارصاد قطر انه هناك كتلة غبار هوئی تقترب من دولة قطر وفي بعض دول الشقيقة القريبة من قطر فعلاً يعنی بسرط هذی الكتلة فبماذا تنصح الساده السائقي سیارات شون يعنی يقودون سیارات هم اثناء الغبار بدایتاً في حال ظهور موجات من الغبار في مثل هذی المواسم او الامطار او اللی هی احوال الطقس فیجب على الجمیع الاستماع الى النشارات الجویه والانتباه لطریق قبل هذی الموجات ویكون فی الحسبان ان هذی الموجات قد تكون فی طریق الراجع عام مثلاً او فی طریق الذهاب الى العامل على حسب التوقیت اللی بیتكون فی هذی الموجات فطبعاً لنعرف ان هذی الموجات قد تحجب الرؤیه نوعاً ما او تقلل من نسبه الرؤیه فی الطریق وهذا من ما يسبب اشكالیات لقائد مركبه فالواجب على قائد مركبه تخفیف السرع اولاً للملاحظة هذا اهم شيء تخفیف السرع انه يلاحظ الاشكالیات اللی تكون موجوده فالطریق او اذا كان فيه طبعاً من الاشكالیات اللی ممكن سببها الهواء او الغبار انه ينقل بعض المواد الصلبه على الطریق او تسقط بعض الحواجز على طریق المركبات وهذا من ما يسبب ايضاً عرقه لحركة السير او انحراف للمركبات كذلك يجب على جميع قائده مركبات اتخاذ الحذر من اخطاع الاخرين مثل ما نقول دائماً وربط حجام الامان ایضاً هذه من الواجبات التي يجب ان اتخذها كل قائد مركبات نعم نعم فکر الاحوال طبعاً جو سوال میں لئے تھا کہ آج یہاں قطر میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے میٹالوجی رپارٹمنٹ محکمہ موسمیات کی جانب سے کہ اس رات کے آخری پہر میں یہ جو رات جس میں ہم اس وقت بات کر رہے ہیں آخری پہر میں یہاں پر جیسے پچھلے ہفتہ آپ نے دیکھا تھا نا غبار سا ہو گیا تھا پورے ڈسٹ سی پورے ماحول میں تھی اور ذرا جو دیکھنے میں پرشانی ہو رہی تھی بہت زیادہ دور تک دیکھ نہیں پا رہے تھے گاڑی چلانے والے تو آج بھی کچھ اسی طرح کا اسی طرح کی صورتحال متوقع ہے تو اس کے بارے میں میں نے پوچھا کہ آپ جو ہیں جو ہمارے جو سننے والے ہیں ان کو آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گے کہ اگر یہ غبار آتا ہے جیسے کہ کوئت وغیرہ میں جو ہمارے جو پروسی ملک ہیں ان میں یہ چیز آج دیکھی گئی ہے اور یہاں پر بھی متوقع ہے تو میرا یہی سوال تھا جس کے جواب میں ہمارے جو مہمان ہیں آج کے فرس کپٹرین حمد سالم المری انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو موسم کا جو حال حوال ہے اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے اور اس کو فالو کرنا چاہیے تاکہ آپ کو پتہ رہے کہ ہمارے جس ملک میں آپ ہیں وہاں کا اس وقت موسم کیسا ہے اس کے مطابق آپ گھر سے جب نکلیں تو تیاری کے ساتھ نکلیں دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو غبار ہے اس میں سب سے جو بڑا اور واضح اثر ہے وہ یہ ہے کہ بھئی دیکھتا نہیں ہے صاف ہے نا جو آپ دور تک نہیں آپ دیکھ سکتے ہیں تو ایسے میں جو ہمارے جو یہاں کا ٹرافک ڈپارٹمنٹ ہے اس کی جانب سے یہ ہدایات دی جاتی ہیں کہ بھئی آپ جو ہیں اپنی جو سپیڈ ہے روڑ پر چلنے کی وہ کم رکھیں اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ دوسری گاڑیوں سے ایک فاصلہ بنا کے رکھیں اور یہ بھی آپ جو باہر نکلتے ہیں تو یہ دیکھیں کہ آپ کی گاڑی کے جو لائٹیں ہیں تمام کی تمام وہ کام کر رہی ہیں اور دوسروں کی غلطیوں سے ہوشار رہیں ایسے موقع پر خاص طور پر جب موسم صحیح نہیں ہیں چاہے وہ غبار ہو چاہے وہ بارش ہو چاہے اور کسی اتبار سے تیز ہوایں ہو کچھ بھی ہو تو اس صورت میں دوسروں کی غلطیوں سے ہمیشہ ہوشار رہنا چاہیے بیلٹ وغیرہ سیٹ بیلٹ وغیرہ باندھ کے رہنا چاہیے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سپیڈ ایسی ہو جس کو آپ کنٹرول کر سکتے ہو ایسا نہ ہو خدا نہ کرے کہ گاڑی نظر بھی کچھ نہیں آ رہا ہے اور گاڑی کی سپیڈ بھی بہت زیادہ ہے تو اگر کچھ اچانک رکنا پڑ گیا ہے یا گاڑی ذرا سیدھر ادھر ہو گئی تو پھر اس کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا یہی سب سے اہم بات ہے جو کہ ذہن میں رکھنی چاہیے قانون ہمیں تحفظ دیتا ہے اور بزارت داخلہ کے تمام ادارے ہر وقت ہماری زندگی کو آسان بنانے کے لیے مصروف ہیں ایم آئی کے اداروں کی سرفز جاننے اور نئے قوانین سے واقفیت کے لیے ہم ہر ہفتے پیڑ کے دن رات آٹھ بجے لے کر آتے ہیں پروگرام پولیس اور عوام جہاں آپ کی ملاقات ہوتی ہے پولیس افسران کے ساتھ سنیے عبیت طاہر کے سوالات اور پولیس افسروں کے جوابات پولیس اور عوام ایوری منڈے ایٹ پی ایم لائیو وید آر جے اُبیت طاہر اونلی اون ایف ایم ون او سیون دل سے دیسی دل سے دیسی کیا آپ جانتے ہیں یلو باکس میں رکھنا تاکیر کی وجہ بانتا ہے پیشنٹس کو ہسپیٹل پہنچنے میں ہمیں سکول پہنچنے میں آپ کو آفیس پہنچنے میں will you still stop there کیا بھی آپ ایسا کریں گے یاد رہے ٹرافک وائلیشنز کی صورت میں آپ کو فائن اور لیگل ایکشنز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ٹرافک کے نیاموں کا پالن کریں issued in public interest بائی ایف ایم ون او سیون دل سے دیسی will come back خوش شامدیت کوں گا آپ کو پھر سے پروگرام جاری ہے پولیس اور عوام میرے نام ہے ابی طاہر اور میرے آج کے مہمان ہیں فرس لیفٹرین محمد سالم حمد انہاب المری جو کہ ٹرافک کے جنرل ڈیریکٹریٹس سے ہیں اور وینس ڈپارٹمنٹ یا وینس سیکشن سے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں عمومی ایسی ایسی امور پر ایسی اہم باتوں پر جو جانتے ہوئے بھی ہم کئی دفعہ بھول جاتے ہیں اور اس کا نقصان ہمیں بھی اور جو رول پر چلنے والے دوسرے لوگ ہیں ان کو بھی ہوتا ہے انہی میں سے ایک چیز ہے غلط اوورٹیک کرنا ہم سب رول پر جب ہوتے ہیں تو جلدی سب کو ہوتی ہے اور اس کے لیے انسان کو وقت لے کے نکلنا چاہیے کیونکہ وقت رہے گا تو سپیڈ بھی نہیں آپ کو زیادہ سپیڈ سے بھی نہیں چلنا پڑے گا اور قانون کی جو بہت ساری وائلیشنز ہیں ان سے بھی آپ پہ جائیں گے سیادت الملازم اول حمد سالم حمد النهاب المري ضابط ادارة طعیہ المروریہ بالادارة العملی المرور وزارت داخلیہ القطریہ التجاوز من اليمین يعني ها هذه ظاهرہ برایك قلت خفت او ما زالت موجودہ وما يعني بماذا تنصح المستمعین بعقوبة هذه المخالفہ صحیح التجاوز من اليمین ها من المخالفات من المخالفات اللي نعتبرها من التعدي على حقوق الآخرين مهم فطبعاً هي كانت مخالفة شائعة جدا مهم في دورة قطر ولكن من فضل الله سبحانه وتعالی والتزام القائدی مركبات في دورة قطر بدأت هذه الظاهرہ تخف الى شك الى ممكن انها تكون حالياً قليلہ جداً لدرجة الندرة مهم يعني نادرہ جداً م شاء الله وهذا بسبب بدایتاً التزام القائدی مركبات وثانياً ان هناك كامرات مختصة مهم في مراقبة التجاوز من اليمين مهم في التقاطعات والشوالع الرئيسية في دورة قطر مهم طبعاً التجاوز من اليمين هو للإضاح مهم هي لما تكون السيارات واقفة في انتظار الإشارة الحمراء مهم فيكون هناك سيارة تمسك المسار الأيمن اللي هو خط الطوارئ أو الباركينج أو مثل ما يسمون الناس فتشوف أنه تجاوز السيارات إلى أن اقترب من الإشارة وبعدها ينزل على السيارات اللي في الانتظار فياخذ حق غير مشروع له أو سلب حق من حقوق الآخرين فيصبح عندنا في مدخل الإشارة مثل عنق الزجاجة يعني اختناق في الحركة المرورية وهذا ما يعرق الحركة السير في الإشارة فيصبح السيارة مثلا الإشارة عفوا بدل ما يطلع منها مثلا حوالي 100 سيارة في الثلاثين ثانية مثلا نقول صار يطلع عندنا ثلاثين سيارة في الثلاثين ثانية مثل فهذه من مسببات عرقات حركة السير إذا سمح بها ولكن بداية التزام من قائد المركبات مثل ما نقول وبعد التشديد على هذه المخالفة طبعا هذه من المخالفات اللي في قانون المرور الجديد سابقا ما كانت موجودة هذه المخالفة هي مخالفة قيمتها ألف ريال و نقطتين سوداء من النقطة السوداء و حجز المركبة لمدة أسبوع فالحمد لله يعني أصبحت هذه المخالفة جدا نادلة في هذه الأيام لدرجة أنها يعني أصباحة نادلة لدرجة أنها ممكن نسمع عن المخالفة هذه في الأسبوع مرة ومرتين فضل و سبحانه وتعال الحمدلل الحمدلل تو overtaking رائٹ سائد سے جو overtaking ہم سب جانتے ہیں کہ وہ غلط ہے اور اس سلسلے میں سوال میں رئے تھا جس کے جواب میں فرس لیفٹنن حمد سالم حمد انحم المری نے ہمیں یہ بتایا کہ الحمدلللہ قطر میں اب یہ جو یہ جو وائلیشن جو کسی زمانے میں بہت زیادہ ہوتی تھی اب الحمدلل بہت ہی کم ہو گئی ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو جو چلنے والے ہیں روڑ پہ ان کی جانب سے قانون کی پازداری ہو رہی ہے قانون پر عمل کیا جا رہا ہے اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس طرح کی وائلیشن کے لیے خاص طور پر جو انٹرسیکشنز ہیں جو سگنلز ہیں وہاں پہ کیمرے لگائے گئے ہیں جو صرف اسی وائلیشن کو دیکھنے کے لیے ہوتے ہیں تو یہ دونوں تینوں چیزیں مل کر کے اب اس میں مطلب یہ ہے کہ صورتحال کو بہت ہی بہتر کرنے میں کامیاب ہوئی ہیں محترم فرس طرح فرن حمد سالم نے یہ بھی کہا کہ دیکھیں یہ ان وائلیشنز میں سے ہے کہ جن میں آپ دوسرے کا حق باہر چاہتے ہیں آپ دوسرے کا حق سلب کر لیتے ہیں اور اس کی مثال انہوں نے دی کہ کس کو کہتے ہیں جو غلط اوور ٹیکنگ ہے اس کو مطلب سمجھنے کے لیے کہ جیسے کوئی سگنل ہے اس پہ لائن سے گاڑیاں کھڑی ہیں اور ایک گاڑی آتی ہے جو کہ جو سائیڈ میں ایک جو پیلی یا سفید لائن کے باہر جو ایک ایک ٹریک چھوڑ جاتا ہے ایمیجنسی کے لیے یا ایمیجنسی پارکنگ کے لیے یا ایمبولینس کے لیے یا پولیس کی گاڑیوں کے لیے اس ٹریک سے آتا ہوا یا جو رائٹ سائیڈ جو ٹریک جا رہا ہے اس سے کوئی گاڑی آ رہی ہے آ رہی ہے آ رہی ہے اور وہ سگنل کے قریب پہنچ کر کے وہ اس بڑی لائن میں داخل ہو جاتی ہے اب آپ کا حق نہیں تھا وہ آپ زبردستی وہاں پہ آگئے یہ لوگ جو اتنی دیر سے انتظار کر رہے تھے کہ سگنل کھلے گا ہم جائیں گے تو آپ ان سے کسی طرح بہتر نہیں ہیں تو آپ کو بھی لائن میں کھڑا ہونا تھا اب ہوتا کیا ہے انہوں نے اس کی مثال یوں دی کہ یوں آپ سمجھیں کہ جیسے بوتل جہاں پہ بوتل کا مو ہوتا ہے ڈھکن ہوتا ہے اب وہاں پر کوئی آ کر کے زبردستی ہیں اب بوتل میں سے جو کچھ نکلنا ہے وہ اس جگہ سے نکلے گا اور اسی میں اگر آ کر کے کوئی آگے سے رکاوٹ بن جائے تو بوتل میں جو کچھ ہے وہ کم کم نکلے گا یہ ایک مثال دی انہوں نے اور اس سے کیا ہوگا کہ وہاں پہ جام ہو جائے گا اب فرض کریں کہ اگر تیس سیکنڈ میں سو گاڑیاں ستر گاڑیاں نکلتی ہیں اس سگنل سے تو آپ کے اس حمل کی وجہ سے وہ گاڑیاں آدھی ہو کے رہ جائیں گی اور آدھی پیچھے رہ جائیں گی اس کے بعد اور ان کے پیچھے گاڑیاں آ رہی ہیں تو بھیڑ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے جی اس کا جو جرمانہ ہے وہ ون تھاؤزن ریال ہے اس کے علاوہ ٹو بلیک پوائنٹس ہیں اور ایک ہفتے کے لیے کم از کم گاڑی بک کر دی جاتی ہے پہلی دفعہ اگر بڑھتا ہے وہی بندہ دوبارہ کرتا ہے تو پھر زیادہ بھی یہ دن ہو جاتے ہیں جو اچھی بات ہے انہوں نے کہا کہ الحمدللہ یہ جو رویہ ہے لوگوں کا بہت کم ہو گیا ہے اور انہوں نے کہا کہ اس طرح کی وائلیشنز کے بارے میں اب زیادہ ہم نہیں سنتے ہیں زیادہ اس طرح کی وائلیشنز سامنے نہیں آتی ہیں جو کہ بہت اچھی بات ہے قانون ہمیں تحفظ دیتا ہے اور وزارت داخلہ کے تمام ادارے ہر وقت ہماری زندگی کو آسان بنانے کے لیے مصروف ہیں ایم آئی کے اداروں کی سرفزز جاننے اور نئے قوانین سے واقفیت کے لیے ہم ہر ہفتے پیر کے دن رات آٹھ بجے لے کر آتے ہیں پروگرام پولیس اور عوام جہاں آپ کی ملاقات ہوتی ہے پولیس افسران کے ساتھ سنیے عبید تاہر کے سوالات اور پولیس افسروں کے جوابات پولیس اور عوام ایوری منڈے ایٹ پی ایم لائیو وید آر جے عبید تاہر اونلی اون ایف ایم ون او سیون دل سے دیسی دل سے دیسی کیا آپ جانتے ہیں سیڈ بیلٹ کا استعمال ایکسیڈن کی صورت میں آئے بچاتا ہے سیڈ بیلٹ استعمال کریں سی بیلٹ سیفز یو یاد رہے ٹرافک وائلیشنز کی صورت میں آپ کو فائل اور لیگل ایکشنز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ٹرافک کے نیاموں کا پالن کریں ایشیڈ ان پبلک انٹریسٹ بائی ایف ایم ون او سیون دل سے دی سی ویلکم بیک خوش شامدید پروگرام پولیس اور عوام آپ سن رہے ہیں میرے نام عبید طاہر ہے میرے ساتھ آج ٹرافک ڈپارٹمنٹ سے ہیں فرس لیپٹرن حمد سالم حمد نحاب المری ہم ان باتوں پہ ان باتوں پہ فوکس کر رہے ہیں یا ان چیزوں پہ جو عام طور پر پیش آتی ہیں بتایا جاتا ہے بار بار اور ٹرافک ڈپارٹمنٹ کی کوشش بھی یہی ہے کہ مختلف زبانوں میں ان چیزوں کو عام کیا جائے تاکہ زیرو ہو جائیں وائلیشنز اگرچہ یہ ایک بہت بڑا حدف ہے لیکن برحال اس کے قریب بھی پہن جائے تو بہت اچھا ہے جتنا اس کے قریب جا سکیں اب ایک اور چیز جو کہ دیکھی جاتی ہے اور جو بتائے جانے کے باوجود آپ بھی جب روڑ پہ چلتے ہوں گے تو کہیں نہ کہیں آپ کو اس طرح کا منظر نظر آجاتا ہوگا کہ ہلکا بھلکا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اس کے باوجود مین روڑ کے بلکل درمیان میں دو آدمی کھڑے ہیں آپ اس میں بحث کر رہے ہیں اور مطلبیہ کے لوگ آگے پیچھے سے ہارن دے رہے ہیں لیکن کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے تو قانون اس بارے میں کیا کہتا ہے کہ اگر ہلکا بھلکا ایکسیڈنٹ ہے تو بہتر طریقہ سب سے اچھا طریقہ کیا ہے اس وقت جو آپ کا ہونا چاہیے ایک ذمہ دار سیٹیزن اور ایک ذمہ دار ریزنٹ کی حیثی سے سیادت الملازم عمل المرور وزارت داخلی القطرية ننتقل الى موضوع اخر وهو ایضا موضوع اعتبره جدا مهم فيما يتعلق بالحوادث البسیطة يعني بعض المرات واحنا نمر من طرق رئیسیہ نشوف بعض الاخوان ان نشوف ان السیارات هم سليمة ما في شيء لكن واقفين اثنان الطريق والسیارات بالمياہ براهم فما هو والطريقة المثلأ في مثل هذه الاحوال يعني اذا كانت حوادث بسیطة ما في اصابات ما في شيء نعم طبعا هذه بعض من الاشكالیات اللي مثل ما قلنا اللي تسبب عرقائلت حركة سير نعم او تسبب ربك في الطريق هناك اكثر من طريقة نعم لحل او او التفاهم في الحوادث البسیطة اذا كان هناك تفاهم بين الطرفين فهذا امر بسیط جدا اه ممكن حله اه سواء في اه ان الشخصين هذالا ينتقلون الى اقرب مركز اللي شرطة اه اللي هو اه اقرب مركز خدمات للمرور اه او ان الشخصين هذالا ممكن بالطريقة الاسهل اللی صولون السیارات عن طریق مطلش طبعا هناک خطوات بسیطه يتبعونها وان شاء الله انها توصل لجا المختصه وهناک يتم حل الحادث ويرسال رقم حادث او رقم البلاغ ويكون اتخذ الاجراء كامل وهو الاجراء اللازم وهناک الطريقة الثالثة وهی الطريقة الاصعب ایضا ان الشخصين هدولا يتصلون في الاجراء العامل ويجیهم شخص مختص في تخطیط الحادث وهذا في حال ان الاشخاص كانوا غير متفقین على من يكون خطأ ففي هذه الحالات الثلاث يجب على قائد مركبات اخراج هذه المركبات خارج الطريق او اقافها على جانب الطريق لتجنب عرقلات حركة السير غالبا ما نشوف هذه الحالات البسيطة تكون في التقاطعات او في الاشارات او عند الدورات وهذه الاماكن يكون دائما فيها اغتناق مروري او ازدحام او كثافة مرورية بشكل عام فاذا كان هناك كثافة مرورية وكان هناك وقوف تام لمركبتين معرقلات حركة السير متسببه في حادث فهذا امر طبيعي انه يكون عندك ازدحام او تأثر على شوارع الاخرى فممكن يكون في اغلاق تام لهذا التقاطع واغلاق الاتقاطع اخر فدائما نبحث عن الحل الابسط والحل الانسب والاسهل وهو حاول انك تاخذها بطريقة الاسهل مثل ما قلنا انك في حل الاتفاق وفي حل عدم الاتفاق خروج المركبات خارج يعني في كل الاحوال لازم يخرجون من المساعد صحیح. یہ علیہ مخالفہ قیمتها ایضا 1.000 ڈیال. 1.000 ڈیال لعدم تحریق مركبات في حل حدث البسیط. فرضا سیات المرازم ان واحد هو مستعد لاخراج مركبات الى اقرام موقف. اما الثانی يقول لا انا تمہنے وانتظر. في هذه الحاله هل هذا اللی واقف يغرم؟ صحیح صحیح. هذا اللی وقف محرق سیات. محرق سیات. محرق سیات دیکھو علیہ مخالفہ قیمتها 1.000 ڈیال. اما الثانی يقول سلیم مخالفہ. واضح واضح واضح. تو جناب سنا آپ نے ہمارے جو مہمان فلسلیفٹرن حمد سالم حمد نحاب المری کو کہ اگر روڑ پر ہلکا بھلکا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور دونوں گاڑیاں وہیں کھڑی ہیں تو ہوتا کیا؟ ہوتا ہے یہ ہے کہ جو ٹرافک جو اس کا جو بھاو ہے وہ متاثر ہو جاتا ہے. گاڑیاں چلنی بند ہو جاتی ہیں اور ایک جو پیچھے جو آ رہے ہیں اور خاص طور پر جو پی کاؤورز میں اور اب تو ماشاءاللہ دعا میں دیکھیں کہ اتنا جو ہے وہ اتنا ٹرافک ہے کہ کسی بھی وقت آپ نکلیں تو لگتا ہے کہ پی کاؤوری ہے. اب اس میں اگر دو لوگ بیچ میں کھڑے ہو جائیں تو بہت ہی زبردہ قسم کا جام لگ جاتا ہے اور بندے جو دور ہیں آپ کسی کو کہیں پہنچنا ہے جلدی کسی کو ائرپورٹ جانا ہے ہسپریل جانا ہے وغیرہ وغیرہ آپ سمجھ سکتے ہیں اب انہوں نے کہا کہ دیکھیں تین طریقے ہیں لیکن تینوں طریقوں کو انہوں نے جو بتایا ہے کہ اس کو کیسے ریپورٹ یا کیسے حل کیا جائے لیکن تینوں طریقوں میں کچھ بھی آپ کریں گاڑی وہاں سے نکالنی ہے اب وہ طریقے کیا ہیں ایک طریقے ہے کہ بھئی دونوں جو لوگ ہیں جس کی گاڑی لگی ہے اور جس نے گاڑی ماری ہے دونوں کا کہنا ہاں بھئی ٹھیک ہے میری غلطی ہے دوسرا کہتا ہے اوکی تو ایک طریقہ یہ ہے کہ دونوں آپس میں اتفاق کر لیں کہ بھئی کون سے جو بھی قریب ترین جو ٹرافک کا وہاں پہ اسٹیشن ہے پولیس اسٹیشن وہاں پہ چلے جائیں دوسرا جو اس سے آسان ہے وہ یہ ہے کہ مطراز ٹو پہ آپ اپلوڈ کر دیں اس میں آپ کو فوٹو لینے جہاں جہاں گاڑی لگی ہوئی ہے اور جو نمبر پریٹ ہیں اور ان کے فوٹو آپ اپلوڈ کر دیں مطراز ٹو کا استعمال کرتے ہوئے آپ کو کہیں نہیں جانا پڑے گا آپ کو میسج آ جائے گا اور آپ کے جو ریپورٹ ہے اس کی وہ آپ کی جو انسورنس کمپنی ہے ان کو چلی جائے گی تو آپ ڈائریکٹ جا کے انسورنس کمپنی سے اپنی گاڑی بنوالیں یہ سب سے آسان ہے تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ ٹرافک ڈپارمنٹ کو کال کریں اور انتظار کریں کہ کوئی آ کر کے یعنی کہ جب آپ ایک کہہ رہے نہیں آپ کی غلطی دوسرا کہہ رہے نہیں آپ کی غلطی ہے تو اس صورت میں آپ ٹرافک ڈپارمنٹ کو کال کریں گے ٹریپل لائن پہ اور وہ بندہ وہاں سے جو بھی آئے گا انویسٹیکیشن کرنے والا وہ آ کر کے بتائے گا کہ غلطی کس کی ہے لیکن چاہے آپ متراش پہ پروٹ کریں چاہے آپ مرور کو کال کریں اور چاہے آپس میں آپ کا آپ مان جائیں کہ کس کی غلطی ہے کس کی نہیں ہے اور آپ معاملہ وہیں ختم کر دیں تینوں صورتوں میں گاڑی کو باہرحال روڑ سے آپ کو نکالنا ہی نکالنا ہے یہ چیز آپ ذہن میں رکھیں اور اگر نہیں نکالتے ہیں تو ایک ہزار ریال کا فائن اس پہ ہوگا جو وہاں کھڑا رہے گا فرض کریں دو آدمی ایک کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں اپنی گاڑی یہاں سے ہٹا لیتا ہوں دوسرا کہتا ہے نہیں 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 میری غلطی نہیں ہے میں تو یہی کھڑا رہوں گا میں تو گاڑی نہیں ہٹاؤں گا تو یہ گاڑی جو نہیں ہٹائے گا اس پر ایک ہزار ریال کا فائن ہے اور اگر دونوں کھڑے رہے تو دونوں پر ایک ایک ہزار ریال کا فائن ہوگا تو اس چیز کو آپ ذہن میں رکھئے کیونکہ آپ کی ویسے پیچھے جو ہے نا پورے وہ درم برم اور سب غلط ہو گیا پورا سسٹم ہی گڑ بڑا گیا پورے روڈ پہ اس کے پیچھ اور عام طور پہ ہوتا انہوں نے جو ہمارے مہمان ہیں حمد سالم حمد المری انہوں نے کہا کہ عام طور پہ جو اس طرح کی جو حادثات ہوتے ہیں ہلکے بھلکے یہ سگنل پہ ہوتے ہیں یا راؤنڈ بارٹس پہ ہوتے ہیں یا جہاں پر بہت زیادہ بھیڑ بھار والے جو ایریاز ہیں جو بازاروں والے وہاں پہ ہوتے ہیں تو اب وہاں پہ بھیڑ بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے نا تو رکنا نہیں ہے آپ اپنے اچھا ہے آپ اس میں اختلاف کریں آپ اس میں آپ کی بحث بازی ہو جو بھی ہو گاڑی کو سائیڈ کرنے پہلے اور اس کے بعد پھر آپ فیصلہ کریں کہ آپ کو کیا کرنا ہے مطراشت سے رپورٹ کرنا ہے قریب ترین پولیس اسٹیشن میں جانا ہے یا پھر کہ آپ انتظار کریں گے وہاں پہ کہ کوئی پولیس کا انسپیکٹر آئے قانون ہمیں تحفظ دیتا ہے اور وزارت داخلہ کے تمام ادارے ہر وقت ہماری زندگی کو آسان بنانے کے لیے مصروف ہیں ایم آئی کے اداروں کی سرفز جاننے اور نئے قوانین سے واقفیت کے لیے ہم ہر ہفتے پیر کے دن رات آٹھ بجے لے کر آتے ہیں پروگرام پولیس اور عوام جہاں آپ کی ملاقات ہوتی ہے پولیس افسران کے ساتھ سنیے عبیت تاہر کے سوالات اور پولیس افسروں کے جوابات پولیس اور عوام ایوری منڈے ایٹ پی ایم لائیو وید آر جے عبیت تاہر اونلی اون ایف ایم ون او سیون دل سے دیسی دل سے دیسی دل سے دیسی دل سے دیسی دل سے دل سے دل سے دیسی دل سے دل سے دل سے دل chopped پولیس اور عوام اون خوش شامدید پروگرام آپ سنویں پولیس اور عوام اور ہم ہمارے ساتھ آجو افسر موجود ہیں ان کا تعلق ہے ترافک ڈپارٹمنٹ سے اور یاد دہانی کروارہے ہیں خود کو بھی اور آپ کو بھی ان چیزوں کی جو جانتے ہوئے بھی ہم غلطی کر بیٹھتے ہیں اور جب کوئی فائن آتا ہے اور پھر ہم ڈھونڈتے ہیں کہ کہاں سے اس کو کم کروائے جائے اور کہاں سے اس کو ختم کروائے جائے تو اس کا پہلے سے ہی اگر ہم خیال رکھیں تو ایسا ہو گئی نہیں اچھا اب یہ جو اور جو بہت ساری جو غلطیاں ہوتی ہیں ان میں سے ایک جو غلطی ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم بھیڑ میں چل رہے ہوتے تو ہماری گاڑیاں ایک دوسرے کے بہت ہی قریب ہوتی ہیں جس کو ٹیل گیٹنگ گیتے ہیں بہت ہی قریب چل رہے ہوتے ہیں ہمیں ٹرافک ڈپارمنٹ کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ ہمیشہ چاہے آپ کی گاڑی موونگ ہو چاہے آپ وہاں پہ کھڑے ہو کسی سگنل پہ یا دوار پہ راؤنڈ باؤٹ پہ کچھ فاصلہ ہونا چاہیے یہ آخر اس کی حکمت کیا ہے اس پہ ہم بات کریں گے اپنے مہمان سے اور ہمارے مہمانیں فرسٹ لیفٹرین حمد سالم حمد نحاب المری سیادت الملازمو بل حمد سالم المری دائما ينصح من دار العمل المرور ان على السائقین ان يحافظوا على مسافة كافية بين السیارت والسیارة اللی امامهم صحیح سوان اثناء الوقوف او اثناء السیر مال حكمت وراء ذلك؟ صحیح في اثناء الوقوف عند التقاطعات يكون بعض الناس يخلي مسافة اللی بينه وبين السیارة اللی قدامه بسیطة جدا مما يخلي شخص ما يدري هل هو ينتبه مع السیارة اللی امامه ولا مع السیارات الثانية اللی ممكنها تمر في التقاطع او في الدور فلذلك تكون هناك حوادث بسیطة في حال ان السیارة او المركبة اللی قدامه توقفت بشكل مواجئ كذلك عن الطرق الرئيسية عن الطرق الرئيسية هناك السیارة اللی دائما اللی في الامام هي اللی ترى الشارع بشكل اوضح اما انه يكون في احد قاطع للطریق اه يعبر الطريق او كان فيه هناك خنا نتكلم عن طيور او الحيوانات اللی تعبروا الطريق او خرجت بشكل مفاجئ في وجه قائد مركبة او على طریق قائد مركبة مما سببت في وقوف مفاجئ او تخفيف السرعة مفاجئ اه ايضا اه قد تكون هناك حواجز او اجسام ثابتة مثل الحجارة او مثل تسبب انحراف لقائد مركبة او تخفيف لسرعة المركبة بشكل مفاجئ ايضا اه مما تسبب فيه ان الشخص او المركبة اللی في الخلف ما يكون عندها الوقت المناسب انها تتحكم او تخفف السرعة او تغير اتجاه او تنحرف بالمركبة اه مما اه مما فحتى لو كان يبقى انحرف piggyγά Bam Boom بمركبة ما يعرف اذا كان فيه سيارة قادمة من الخلف او بب صحيف اه بالجانب صحيف فلذلك دائما يكون هناك ترك مسافة كافية م Lew Le bar اه طبعا ايضا هناك سيارات الشرطة او سيارة الاسعاف اه لابد هناك يكون بينك وبين سيارة اسعاف عشر امتار على الاقل سبب ان سیارت الاسعاف فيها اجزہ طبیہ وفيها ایضا مصابین قد يكون السیارت الاسعاف های تنقلهم للمستشفى ففي حال انک ما اعطیت سیارت الاسعاف فسحہ هنا تتحرك او ممکنها تقطع الاشارہ وکذا ممکنك انت تتسبب في عرقلات حركة السیر للاسعاف نفسها وممکنك تتصادم مع الاسعاف نفسها وهذا ممکن يتسبب في مشاكل اكبر من خطورة الحادث البسیط صحي صحي علشان نفسح الطريق للسیارت الشرطه او للاسعاف اذا ما عندي انا مسافه اشترون انا اعطيك وانت بالسعاف اذا انا اتكلم عن ترك المسافه الكافية ولكن في حال توسعة الطريق فهذه ايضا من الاشياء اللي ممکن احنا نسويها مش علشان قانون المرور احنا نعملها كاخلاقيات او اشياء انسانية من الانسانية ان تفسح الطريق للاسعاف او للشرطه او للمطافي لانك تعرف ان هذا ممكن ان يروح ينقذ نفس او يعني في سبيل انقاذ اروح صح ممكن ان الشخص اللي تنقذ الاسعاف هذا يكون انا في يوم الايام او يكون شخص عزيز على اللح من صحيح انا مستخف من قتل Kennedy تو جناب سوال یہ تھا کہ دو گاڑیوں کے درمیان جگہ کیوں رکھنی چاہیے چاہے گاڑیاں کھڑی ہیں چاہے گاڑیاں چل رہی ہیں اس کے جواب میں ہمارے جو مہمان حمد صادم حمد نحام المری انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں جو دو گاڑیوں کے درمیان کچھ ہم کہتے ہیں کہ کچھ جگہ ضرور رکھی جائے اس کی ایک وجہ تو یہ کہ اگر آپ سگنل پر کھڑے ہیں یا دوار پر کھڑے ہیں راؤنڈ بارڈ پر اور آپ بہت ہی قریب کھڑے ہیں تو ہلکے بھول کے ایکسینٹ اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ آپ بہت قریب کھڑے ہیں اب آپ کا پاؤں بریک پر تھا بریک آپ نے اٹھایا آپ دیکھ رہے ہیں لیپ سائیڈ میں ادھر سے گاڑی آ رہی ہے کی نہیں آ رہی ہے اور آگے والی گاڑی چل کے رک گئی اور آپ کو اندازہ نہیں ہوئی اور آپ کی گاڑی لگ گئی تو اس لیے آپ کے پاس ایک تو اتنی جگہ ہونی چاہیے دوسرا یہ ہے کہ آپ کا دھیان تاکہ آپ کی گاڑی کی طرف مکمل رہے دوسرا جب ہم باہر بڑے جو روڈز ہیں ہائی ویز ہیں ان کی اگر ہم بات کریں جہاں پر سب سپیڈ سے چل رہے ہوتے ہیں تو اب آپ کے اور اگلی گاڑی کے درمیان اتنی جگہ اتنا فاصلہ ضرور ہونا چاہیے کہ اچانک کوئی صورتحال اگر پیدا ہو تو آپ گاڑی پہ کنٹرول کر سکیں یا اس کو روک سکیں یا اس کو اٹلیس دوسرے ٹریک پہ موڑ سکیں اب کیونکہ جو آپ کے سامنے جو گاڑی ہے نا رول اس کے سامنے کھلا ہوا ہے آپ کے سامنے نہیں ہے آپ کے سامنے تو گاڑی ہے اس کے ویے سے آپ کو پورا نہیں دیکھ رہا ہے آگے والی جو گاڑی ہے اس کے سامنے اچانک پتھر آگئے اچانک کوئی بلی آگئی اچانک کوئی اور جانور آگیا اچانک کوئی پرندہ آگیا اچانک تیز ہوا میں اڑتی ہوئی کوئی چیز کوئی لکڑی کا ٹکڑا آگیا کوئی بھی چیز آگئی اب آپ کو وہ نہیں دیکھ رہی ہے تو اب آگے والی نے اگر اچانک گاڑی روکی یا موڑی اور آپ اسی سپیڈ سے بلکل ساتھ لکے چل رہے ہیں تو آپ فوراں گاڑی کو کنٹرول نہیں کر سکیں گے لہٰذا دور رہیے تاکہ اس طرح کی جو اچانک پیش آنے والی صورتحال ہے اس میں آپ اور آپ کی گاڑی دونوں سلامت رہیں اور روڈ پہ جو اور لوگ ہیں وہ بھی محفوظ رہیں اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو پولیس کی گاڑیاں ہیں یا ایمبولنس ہیں ان سے انہوں نے کہا کہ کم از کم دس میٹر دور آپ کی گاڑی ہونی چاہیے تاکہ وہ گاڑیاں اتمنان کے ساتھ اور پوری ان کو جگہ چاہیے ہوتی ہے اس کے اندر کوئی مریض ہو سکتا ہے پولیس کی گاڑی اس وقت کسی آپریشن کے لیے نکڑی ہوتی ہے کہ اپنی سرکاری ڈیوٹی پہ جا رہی ہوتی ہے تو اس کا خیال اکنا چاہیے کہ ان کو ملنے کی اور وہاں سے جہاں پہ بھی آپ کے سامنے جس جگہ بھی ہیں چاہے آپ ہائیوے پہ ہیں چاہے آپ اندر کسی گلی میں ہیں جس جگہ بھی آپ ہیں تاکہ وہ گاڑیاں اتمنان سے وہاں جو بھی اس وقت کی ضرورت ہے اس کے مطابق وہ حرکت کر سکیں اچھا پھر یہ ہے کہ اگر آ رہی ہے گاڑی پولیس کی یا ایمبولنس یا سیول ڈیفنس کی گاڑی ہے فائر انجین آ رہا ہے اور اب آپ سامنے ہیں اور بھیر میں پھرسے ہوئے ہیں وہ آپ کو راستہ دینا ہے لیکن کئی دفعہ بہت سارے لوگ آپ کو بھی ایسا تجلبہ ہوا ہوگا کہ وہ ان کے دل میں تھوڑا سے یہ خوف ہوتا ہے کہ ادھر گاڑی چڑھا دی اگر ہم نے تو پتہ نہیں مخالفہ آ جائے گا آگے بڑھ گئے کیمرہ لگ جائے گا وغیرہ وغیرہ اب یہی بات میں پوچھنا چاہوں گا اپنے مہمان سے کہ اس صورت میں کیا کرنا چاہیے اس خوف کو اور یہ جو فائن کا ڈر ہے اور کیمرہ کا ڈر ہے اس کو رکھنا چاہیے یا ہم سے کچھ اور چاہتا ہے قطر کا ٹرافک قانون اور جیسے کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ قانون کی بات نہیں ہے یہ اخلاق کی بات ہے یہ انسانی بنیادوں پر سوچنے والی بات ہے آج کسی اور کو ضرورت ہے کہ آپ اس کو راستہ دیں کل خدا نہ کرے آپ کو یا آپ کے کسی پیارے کو بھی ایسی ضرورت پڑھ سکتی ہے یہی سوال میں ہم سے اب مزید تھوڑا سا اس کو بازے کرنے کے لئے پوچھوں گا سیادت الملازم اول حمد سالم المریض عبد فیدہ دعی المروریہ بلدہ العمل للمرور بلدہ داخلی الخطریہ اتکلمت یعنی مشکولا حول توسیعت الطرق اثنان مرور لسعافه بالشرطہ او بالمطافی على الدوار او مش على الدوار على الاشارات اللی مرکبین علین الكامرات واحد اللی هو جدام يعنی جدام سیارت الشرطہ او سیارت الاسعاف يخاف انه اذا حرک السیارة وعدل هذا الخط اللی هو مقصوص حد الكامرہ فاكید يعنی تضبط الكامرہ و بتیه المخالفة فكل السینیاريوهات اللی موجودة في هذه الحالة طبعا هناك موظفین مختصین في المخالفات يعملون على ادخال هذه المخالفات و تأكد من اذا كانت هذه المخالفة صحیحة ام لا ولكن في حال ان المخالفة دخلت نفترض ان المخالفة تم اجراء المخالفة يعنی او ادخال المخالفة للسیستم فهناك اكثر من طريقة لاعترار المخالفة الطريقة الاولى عن طريق مدراش او تطبيق مدراش الطريقة الثانية هي الذهاب لدار العام المرور والاعتراض تقديم اعتراض لدار العام المرور ومراجعة المخالفة مرة اخرى و تأكد منها امام الشخص و تبين المخالفة للشخص اذا كانت المخالفة هذه صحيحة ام لا في حال ان كان هناك حال الطوالق مثل الاسعاف او المطافي او سيارات الشرطة واجبرت انت على قطع الاشارة فما يعني هذا القطع انك تقطع الاشارة وتكمل حركة الشيء لا هي المقصد منها قطع الاشارة والتوقف او الرجوع للخلف والوقوف في نفس المكان السابق هذه لا تكون ابدا ولا تعد مخالفة وتلغى هذه المخالفة حتى وان كان صور السيارة الرادار فالرادار هو يعمل الالكترونيا لابد ان يصوره لكن هناك ايضا اجراءات اخرى بعد تصوير الرادار اللي مثل ما تكلمنا في بداية موظفين مختصين في هذا المجال وفي حال انه فعلا نزلت فيكون هناك اعتراض على هذه المخالفة حلو واضح تو جناب جیسے کہ ہمارے مہمان نفس لیفٹرن حمد دلمری جن سے آپ نے سنا کہ اگر سوال میرا وہی تھا کہ ہم جو ہیں وہ سگنل پہ ہیں یا رانڈ وارڈ پہ ہیں جہاں پر کیمرے لگے ہوتے ہیں اور پیچھے کوئی ایمبولنس آ رہی ہے کوئی بندہ در رہا ہے میں آگے بڑھوں گا تو کیمرہ لگے گا یا اگر فٹ پاٹ پہ چڑھا دوں گا تو بھی وہ ایک وائلیشن ہے پتہ نہیں کوئی ریکارڈ کر لے تو ڈر ہوتا ہے نا تمام چیزوں کا تو اب کیا کریں کیا صحیح کیا ہونا چاہی تو اس کے جواب میں فرسٹ لیفٹرن حمد دلمری نے واضح کیا کہ دیکھیں جو وائلیشنز کو ریکارڈ کرنے والے اور سسٹم میں اپلوڈ کرنے والے جو لوگ ہیں یا جو جو ملازمین ہیں ٹرافک دپارٹمنٹ کے ان کو سب کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے کیمرے میں اور اگر پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اس طرح کا جو اس طرح کی اس طرح کی اس صورتحال میں وہ آپ کی وائلیشن کو انٹر کریں گے ہی نہیں پہلی بات تو یہ ہے لیکن اگر فرس کریں کہ آپ کو میسیج آ جاتا ہے کہ آپ نے فلان جگہ پر ریڈ سنگنل کروس کیا ہے یا فلان آپ نے یہ وائلیشن کیا ہے اور اس کا اتنیہ فائن ہے تو اس پر آپ اتراز کر سکتے ہیں اور اتراز کرنے کے دو طریقے ایک تو ایک آپ اتراز ٹو پہ آپ ڈائریک جائیں اپنے جہاں آپ کی گاڑی کا چیک کرتے ہیں کہ آپ کے اوپر کو وائلیشن تو نہیں ہے وہاں پر آپ کو تصویریں بھی نظر آتی ہیں اور وہاں پر آپ کو جو ہے اتراز کا حق بھی دیا جاتا ہے کہ آپ اوبجیکشن کریں کہ پھر نہیں میں نے ایسا نہیں کیا یا اسوں کی یہ صورتحال تھی ایک طریقہ تو یہ ہے اور اس کو پھر وہ جو متعلقہ جو ادارہ ہے جو لوگ ہیں جو ایکسپرٹس وہ دیکھیں گے اور اس کو ختم کر دیں گے دوسری چیز یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ چلے جائیں یہاں جو ہیڈکوائٹر ہے یہ کہیں پر بھی جو ان کا وائلیشن کا سیکشن ہے ٹرافک دپارٹمنٹ والوں کا وہاں پر جا کر کے آپ کہیں کہ نہیں دیکھیں یہ اس طرح کا مجھے میسیج آیا ہے اور صورتحال یہ تھی آپ ذرا چیک کریں وہ چیک کریں گے اور اس کے بعد باہر صورت وہ جو فائن ہے وہ آپ کو نہیں دینا ہے چاہے وہ ریڈ سگنل کا ہو اور چاہے وہ فٹ پاٹ پر چڑھانے کا ہو یا اور کسی طریقے کا ہو بارحال وہ جو آپ نے ایمبلنس کو راستہ دیا ہے یا پولیس کی گاڑی کو راستہ دیا ہے یا فائر انجن کو راستہ دیا ہے تو آپ پر وہ فائن نہیں آئے گا اس کو ختم کر دیا جائے گا لیکن یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ وہ گاڑی وہاں سے جو موو کر رہے ہیں وہ صرف ایمبلنس کو یا پولیس کی گاڑی کو جو کہ آن ڈیوڈی ہے یا آپ سیبل ڈیفنس کی گاڑیوں کو فائر انجن کو آگے بڑھنے کے لیے ان کے لیے راستہ بنانے کے لیے آپ آگے جا رہے ہیں آپ کو جب وہ نکل جائے پولیس کی گاڑی یا ایمبلنس یا فائر انجن تو آپ واپس اپنی جگہ پر آ جائیں اگر آپ نے کروس کر لی اور آپ چلے گئے انہیں اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی تو اس صورت میں پھر قانون اس میں بھی سختی سے نمٹے گا آپ کو صرف جگہ دوسرے کو دینی ہے اپنے لیے جگہ نہیں بنانی ہے یہ آپ جہنگ میں لکھیں قانون ہمیں تحفظ دیتا ہے اور وزارت داخلہ کے تمام ادارے ہر وقت ہماری زندگی کو آسان بنانے کے لیے مصروف ہیں ایمو آئی کے اداروں کی سرفزز جاننے اور نئے قوانین سے واقفیت کے لیے ہم ہر ہفتے پیر کے دن رات آٹھ بجے لے کر آتے ہیں پروگرام پولیس اور عوام جہاں آپ کی ملاقات ہوتی ہے پولیس افسران کے ساتھ سنیے عبیت تاہر کے سوالات اور پولیس افسروں کے جوابات پولیس اور عوام ایوری منڈے ایٹ پی ایم لائیو وید آر جے اُبیت تاہر اون لی اون ایف ایم ون او سیون دل سے دیسی دل سے دیسی لون سپلائے اون کسٹ اف آبار لائف پلیز کال ریسیب نہ کریں ہمارا سوچیں یاد رہیں ٹرافک وائلیشنز کی صورت میں آپ کو فائن اور لیگل ایکشنز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ٹرافک کے نیاموں کا پالن کریں ایشیوڈ ان پبلک انٹریسٹ بائی ایف ایم ون او سیون دل سے دیسی موسیقی اللہ الوطن الامیر یہ نعرہ ہے یہاں کی فوج کا پولیس کا کہ سب سے پہلے اللہ کی اطاعت کرنی ہے پھر امیر وطن کی اطاعت کرنی ہے اور پھر وطن کی حفاظت کرنی ہے جو آپ سنتے ہیں ہمیشہ بیک گراؤنڈ میں بہت خوبصورت ترانہ ہیں یہاں کی فوج کا اچھا جی ہم اپنے پروگرام کے آخری حصے میں پروگرام ہے پولیس اور عوام اور میرے ساتھ ٹرافک دپارٹمنٹ سے پاس لیپٹن حمد سالم حمد المری ہیں اور اب آخر میں میں ان سے جانا چاہوں گا کہ جو معذور افراد ہیں جو فیزیکلی چیلنج جو افراد ہیں ان کے لیے ہر جگہ پر آپ دیکھئے کہ کچھ مخصوص پارکنگ ہوتی ہیں جو کہ دروازے کے قریب ہوتی ہیں سوال میرے ان سے یہ ہوگا کہ کیا یہاں پر کوئی بھی گاڑی کھڑی کر سکتا ہے اور اگر نہیں کر سکتا تو کیوں اور اگر کرے گا چاہے ایک سیکنڈ کیلئے کرے در سیکنڈ کیلئے تو اس کے اوپر کیا جرمانہ ہو سکتا ہے کیا سزا ہو سکتی ہے یہ میرے ان سے سوال ہوگا اور پلس جو باتیں ہمارے کام کی بتانا چاہیں السیادت الملازم اول حمد سالم حمد النهاب المريض رابط فدات دعویہ المروریہ موزاہت داخلیہ الخطریہ اقاف السیارات في مواقف ذریل احتياجات خاصة ما هي عقوبتها عقوبت هذه المخالفة هي الالف ریال والحجز مركبه لمدة سبوع ولكن ایضا هي من المخالفات الى تکلمنا عن الاخلاقیات فيها متكلمنا ان حقوق الاخرین او من مخالفات الاخلاقیات دverbان تکلمنا قبل شوئے عن الاخلاقیات نعم فهذه ايضا من الامور التي يجب ان يكون الاخلاق فيها اعلى من قيمة المخالفة نعم ما يحتاج ان يكون عليها مخالفات اعتقد ان شخص اذا كان يعلم باحتياج هاولا الاشخاص لهذه المواقف لما وقف في هذه المواقف ابدا فنشوف ان هذه المواقف مخصصة بحجم او بسعه اعلى من سعة المواقف العادية لاستطاعت اصحاب الهمم او اصحاب الاحتياجات خاصة في حال الوقوف في هذا المكان فتح الباب كامل احنا نقدر نفتح الباب مثلا نصف ولكن هو يحتاج ان يفتح الباب بالكامل على اساس انه بعض المرات يعني من المواقف اللي احنا نحضرها انه يكون معه كرسي متحرك متنقل في اسحب الكرسي يحاول انه يطلع من باب السيارة الى الطريق ويكون هذا المواقف تكون اقرب الى باب الدخول فيكون هناك اللي ينشوف المداخل الانسيابية على اساس انه يقدر يتحرك من الموقف الى الرصيف ومن الرصيف ينتقل الى المكان اللي هو ذاهب اليه فهذه المواقف خصصة خصيصا لهم نعم فهذه من المخالفات اللي لما توقف انت في موقف انت تستطيع ان تقف في مكان ابعد منه يعني بعشرة متر الى عشرين متر مثلا وثمشي هذه المسافة فأنا اعتقد انه هي اعلى من قيمة المخالفة ففي شعار دائما انتكلم عنه او انتكلموا عنه هم انفسهم فقالوا اعطني صحتك واخذ موقف اللهم انهم محتاجين الصحة مش محتاجين الموقف وانت محتاج للصحة ايضا انت محتاج للموقف اللهم جناب جو لوگ جسوانی طور پر معظور ہیں ان کی پارکنگ میں گاڑی کھڑی کرنا قانون کی خلاورزی تو بعد میں ہے اپنے زمین کی اور اپنے اخلاق کی خلاورزی پہلے ہے اسی بات پر زور دیا ہمارے جو مہمان ہیں فسٹ اپٹرین حمد سالم انوری نے کہ اخلاقیات کو دیکھیں آپ دوسروں کا حق آپ اس میں مار رہے ہیں اور ایسے شخص کا حق جو آپ کی طرح صحیح سلیم نہیں ہے آپ کی طرح اس کا جسم مکمل نہیں ہے اس کو چلنے میں پریشانی ہے آپ دس بیس میٹر تیس میٹر پچاس میٹر دور سے آپ چل کے آ سکتے ہیں یہ شخص نہیں آ سکتا اسی لیے اس کی جو پارکنگ ہے وہ کسی بھی جو چاہے وہ کوئی گورنمنٹ کے ادارہ ہو اور چاہے وہ کوئی شاپنگ مال ہو اس کے دروازے کے قریب بنائی جاتی ہے اور عام جو پارکنگز ہیں ان سے زیادہ چوڑی بنائی جاتی ہے کیونکہ ہمیں تو آدمی دروازہ کھلے گا تو اس میں سے بھی ہم اتر جائیں گے لیکن ان کے لیے پورا دروازہ کھلنا ضروری ہوتا ہے کیونکہ بعض دفعہ آپ کو بھی نظر آیا ہوگا میں نے بھی دیکھا ہے کہ ویلچئر ہوتی ہے ان کے پاس دروازہ پورا نہیں کھلے گا تو ویلچئر کیسے نکلے گی اور پھر ایک جو بات جو انہوں نے آخر میں جو کہی جس کو سن کے کچھ کپکپی سی بھی تاری ہوگی مجھ پہ کہ ایک مقولہ ہے ایک کہاوت ہے ایک جملہ ہے جو کیربی میں میں دھور آتا ہوں کہ یہ لوگ جو معذور افراد ہیں ان کی جانب سے ایک سلوگن ہے کہ آتنی صححہ تک وہ خود موقفی کہ مجھے میری ہیلتھ دے دیں اپنی ہیلتھ مجھے دے دیں اور میری پارکنگ آپ لے لیں یہ جملہ انسان کو ہلا کے رکھ دیتا ہے کہ وہ پارکنگ اس لیے بنائے گی کہ وہ آپ کی طرح وہ بندہ چل نہیں سکتا ہے اس بندے کو ضرورت ہے اس جگہ کی جو اس دروازے سے قریب ہو لہٰذا اس کا خیال ضروری ہے میں نے پہلے جرمانے کی بات نہیں کی پہلے میں نے جو اخلاقی پہلو ہے انسانی پہلو ہے اس کی بات کی جہاں تک بات ہے قانون کی تو قانون ایسے افراد کو جن کے پاس وہ اسٹیکر مخصوص اسٹیکر نہیں ہیں ان کو اس طرح کی اجازت نہیں دی گئی ہے اور وہ گاڑی وہاں پہ کھڑی کرتے ہیں بھلے سے وہ ایک منٹ کیلئے کریں ایک ہزار ریال کا فائن ہے اور ایک ہفتے کے لیے گاڑی کو بک کر دیا جاتا ہے یہ پہلی دفعہ میں اگلی دفعہ کریں گے تو بڑھ جاتا ہے تو یہ تو ہو گئی بات جرمانے کی سزا کی لیکن اصل چیز یہ ہے کہ ہمارا اخلاق ایسا ہو کہ ہم اس طرح کے کام نہ کریں اچھا جی اب پروگرام کے آخر میں ہم اپنے مہمان سے یہ گزارش کریں گے کہ وہ ہمارے سنیہ وانوں کو جو بھی جاتے ہوئے جو بھی مشفر دینات شاہی وزرورس نوازے سیادت الملازمہ والحمد سالم حمد النهاب المريض ضابط فیدات التعایہ المروریہ باللدار العمل المرور في نهایت اللقاء بماذا تنصح سادت المجتمعین والکلمہ الأخیر لک طبعا نحن ننصح لقائد المركضہ دائما باتخاذ الاجراءات اللازمہ والاحتياطات جهة السلامة من جهة السلامة للمركضہ والمرور على الفحص الفنی واتباع القانون المرور لسلامة قائد المركضہ وسلامة من يكون معا في مركضہ في المركضہ ایضا استخدام حزام الامان وربط حزام الامان لان حزام الامان مثل ما تکلمنا عادتا ودائما يقي بنسبة 62 الى 65 بالمئة من خطورة الحادث ایضا عدم استخدام الهاتف النقال اثناء القیادة تسبب الهاتف النقال او لجهة المرئية بشكل عام بانشقال قائد المركبه من الطريق فممكن انه يتسبب عنده حادث سير عدم قطع الاشارة الحمراء نهائيا مهما كانت الاسباب حتى وان كان هناك اسباب تدعي لقطع الاشارة الحمراء فنعرف ان لمساعدت احد هناك اسعاف ممكن لجل الاسعاف والاسعاف مصرح لقبی قاطع الاشارة الحمراء نه 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 ازاکاللہ خیر قفرد افری میرا جو آخری جو میری گزارش تھی اس کے جواب میں جو ہمارے مئمان ہیں فرس تیفن حمد انہوں نے کہا کہ ہم سب سے گزارش کریں گے تمام سننے والوں سے کہ سیفٹی سے مطالق جتنی بھی باتیں بتائی جاتی ہیں ان پر عمل کریں اپنی گاڑی کا جو ٹیکنیکل ٹیسٹ ہے روٹین کا وہ ضرور کرواتے رہیں قانون کی پابندی کرتے رہیں تاکہ آپ بھی محفوظ رہیں آپ کے ساتھ جو گاڑیوں میں گاڑی میں ہیں وہ بھی محفوظ رہیں اور دیگر گاڑیوں میں رول پہ جو لوگ ہیں وہ بھی محفوظ رہیں سیٹ بیلڈ کو باندھ کے رکھا کریں کیونکہ انہوں نے کہا کہ یہ سٹیڈی سے ثابت ہوا ہو چکے ہی بات کہ سیٹ بیلڈ آپ کو خطرناک حادثات کی صورت میں سکسٹی ٹو سے سکسٹی فائی پرسنٹ تک بچاتا ہے آپ کی حفاظت کرتا ہے موبائل کا استعمال یا اور جو اس طرح کے اور جو دیگر ڈیوائسز ہیں ان کا استعمال گاڑی چلاتے ہوئے نہ کریں چاہے وہ کوئی ویڈیو دیکھا ہوں یا دیگر چیزیں ہوں اور پھر انہوں نے آخر میں کہا کہ کسی بھی صورت میں آپ ریڈ سنگل کو کراس نہ کریں چاہے کتنی ہی مجبوری کے نہ ہو اگر ایسا کوئی مسئلہ ہے کہ آپ کو کسی کی مدد کرنی ہے کوئی ایسی کوئی بات ہے تو اس کے لیے ایمبولنس موجود ہے جس کو اجازت ہے کہ وہ ریڈ سنگل کو بھی کراس کر سکتی ہے جان بچانے کے لیے تو جناب یہ ہوا اور اسی کے ساتھ سے پروگرام پولیس اور عوام کے آج کے حلقے سے اپنی مذبان ہوئے طاہر اور سعاد الوزین کو اجازت دیجئے انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے پیر کو رات آٹھ بجے لائیو ایپ اون سیون پر آپ سے پھر ملاقات ہوگی کسی اور افسر کے ساتھ جس میں ہم بات کریں گے کسی اور ڈپارٹمنٹ کی پلحال ہمیشہ کی طرح وہی پیغام کہ قانون کی عزت کیجئے قانون آپ کی عزت کرے گا خدا حافظ